پیارے بچوں بہت پہلے عرصے کی بات ہے ایک جگہ پر ایک سیپ کا درخت تھا جو بہت بڑا تھا اس درخت کے پاس ایک بچہ کھیلنے آتا تھا اور درخت کے ساتھ بہت دوستی تھی اس کی درخت بھی بہت سے پیار کرتا تھا کبھی وہ بچہ اس کی برانچز پر چڑھ کے کھیلتا کبھی اس کے آس پاس کھیلتا ٹری بھی بہت پیار کرتا تھا اس سے اور وہ درخت سے بہت پیار کرتا تھا اور درخت اس سے بہت پیار کرتا تھا دیکھتے دیکھتے بچہ بڑا ہو گیا اور ایک دن وہ بچہ بہت دن تک نہیں آیا درخت اس کو یاد کرتا رہا بہت عرصے کے بعد وہ بچہ واپس آیا اور درخت نے اسے دیکھتے ہی کہا آؤ کھیلو میرے ساتھ لیکن درخت نے کہا اب میں بچہ نہیں اب مجھے نہیں کھیلنا مجھے اپنے ٹرائے لینے ہیں اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے درخت نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن اگر تم چاہو تو میرے سارے سیب لے کر اور انہیں بیچ کر پیسے لے لو بچہ بہت خوش ہوا اس نے جلدی جلدی سارے سیب دبوچ لیے اور وہ لے کر خوشی خوشی چلا گیا پھر بہت عرصے تک وہ نہیں آیا اور درخت اسے یاد کرتا رہا پھر ایک بہت عرصے کے بعد پھر ایک دفعہ وہ آیا آدمی پورا آدمی بن گیا تھا وہ پھر درخت کے پاس آیا اور درخت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا پھر درخت نے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو اس آدمی نے کہا اب میں کھیلوں گا نہیں اس لیے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور مجھے اپنی گھر والوں کے لیے ایک گھر چاہیے درخت نے کہا میرے پاس گھر تو نہیں لیکن اگر تمہیں گھر بنانا ہے تو تم میری شاخیں کٹ کر لے جاؤ اور ان سے گھر بنا لو یہ سن کر آدمی خوش ہو گیا جلدی جلدی اس نے درخت کے شاخیں کٹی اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا پھر درخت اداس ہو گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا پھر ایک گرمی کی دوپہر میں پھر وہ آدمی لوٹ کر آیا اور درخت اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے پھر سے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو اس آدمی نے کہا اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ایک کشتی چاہیے درخت نے پھر روحانسہ ہو کر بولا میرے پاس کشتی تو نہیں ہے ہاں اگر تم چاہو اگر تم چاہو تو میرا ٹرنک استعمال کر سکتے ہو اسے کٹ لو اور اپنے لئے کشتی بنا لو پھر آدمی جلدی سے اس کا تنہ لے گیا اور بہت عرصے تک واپس نہیں آیا درخت اس کا انتظار کرتا رہا آخر کار وہ آدمی لوٹ کر آیا بہت سالوں کے بعد اسے دیکھتے ہی درخت نے کہا ماف کرنا اب میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی سیب ہیں نہ ہی میرے پاس شاخیں ہیں اور نہ ہی میپس ٹرنک ہے جس پر تم کھیل سکوگے بڑے آدمی نے درخت سے کہا میں تو خود بہت بڑا ہو گیا ہوں اور اب مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے صرف اور صرف تمہاری ضرورت ہے درخت نے کہا بڑے آدمی سے کہ میرے پاس صرف میری مردار جڑے ہیں اگر تمہیں وہ چاہیے تو تم لے لو اس نے کہا نہیں مجھے صرف آرام کی جگہ چاہیے اور وہ صرف تمہارے پاس ہی ہے ٹری نے کہا آ جاؤ میرے پاس اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ روتے ہوئے درخت نے اسے پاس بلایا وہ آدمی درخت کے ساتھ ٹک کر بیٹھ گیا درخت رونے لگا اور ساتھ میں مسکرا بھی رہا تھا یہ کہانی ہم سب کی کہانی ہے دراصل یہ درخت بلکل ہمارے پیرنٹس جیسے ہیں یعنی جب ہم بچپن میں تک اٹھتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں یا جب کوئی مشکل ہوتی ہے تب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو بچوں والدین لیکن یہ نہیں سوچتے وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں والدین کی محبت بے غرض اور بے لوس ہوتی ہے والدین کی قدر کریں اور ہمیشہ ان سے محبت کریں